یوکے کا فری ویزا اور دس ہزار پاؤنڈ کی ایٹ میں آپ کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے آج کی میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ آخر اپلائی کا آغاز کس طرح کریں گے وہ کون سے سٹیپس ہیں جو آپ کو بینگ اپ پاکستانی، انڈین، بنگالی آپ کو اٹھانا پڑیں گے تاکہ نہ صرف آپ ورک ویزا حاصل کر سکے بلکہ یوکے سے دس ہزار پاؤنڈ کی ایٹ بھی لے سکے تاکہ آپ کے تمام اخراجات مکمل ہوں پلس آپ کے بہت سے سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیس پردیس میں میں ہوں آپ کا مذبان عمران اسکر دوستو دیس پردیس آپ کا اپنا چینل ہے اسے ضرور سبسکرائب کریں اور جب میں کہتا ہوں ضرور سبسکرائب کریں تو یقین مانیں میں نے یوٹیوب چینل انیلیٹکس دیکھی مجھے پتا چلا کہ 90% میرے ویورز صرف میری انفارمیشن لے کے فرار ہو جاتے ہیں سبسکرائب نہیں کرتے اتنی کہ نیو سینہ کیا کریں لازمی سبسکرائب کرنے کوئی آپ کا بل نہیں آنا لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ کرنا ہے کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے نہ صرف ویزا یوکے کا بلکہ دس ہزار پاؤنڈ آپ نے حاصل کرنے ہیں صرف اور صرف دیس پردیس کی مدد سے شہر صرف یہ ہے ویڈیو سکپ نہیں کرنی پوری طرح مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے کیونکہ دو پورشن میں پہلا پورشن آپ کے سامنے دوسرا ہم چلیں گے ڈیسٹ آپ کے اوپر آپ کا دلچسپ پورشن جس میں آپ کو پتا ہے چلے گا کہ آپ نے بھینگا پاکستانی ٹیچر اس پروگرام میں کس طرح ان ہونا ہے آخر وہ کون سے طریقے ہیں کہ جس سے آپ نہ صرف یوکے کا ورک ویزا حاصل کر سکتے ہیں بلکہ دس ہزار سٹیرلنگ پاؤنڈ بھی آپ کو ملیں گے تو دوسرا اس طرح ہے کہ جیسے کہ بہت سی چیزیں آپ کو کلیر ہو چکی ہیں کہ یوکے کا انٹرنیشنل ری لوکیشن پیمنٹ پلانٹ بیسیکلی یوکے میں تیچر شارٹیج کو ختم کرنے کے لیے ہے آپ کے میرے کومنٹس دیکھیں لوگوں نے کہا یہ پاکستان کے لیے نہیں ہے جب انگلینڈ یوکے کی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ تمام کنٹریز کے لیے یہ ہے تو آپ جناب کون ہوتے ہیں کہنے والے پاکستانیوں کے لیے نہیں یہ پاکستان کے لیے بھی ہے بھارتیوں کے لیے بھی ہے جس طرح کہ میں نے کہا کہ پوری دنیا کے لیے ایک چیز تو یہ کلیر کر لیں دوسرا بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ گمان ہے کہ غالباً اس کے لیے کوئی ایج لیمٹ ہے کوئی 45 سے اباو نہیں ہو سکتے تو جناب اس میں آپ 60 پلس بھی ہیں نا لیکن اگر آپ میرٹ پر پورا اترتے ہیں تو آپ نہ صرف یوکے کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں بلکہ 10 ہزار پاؤنڈ بھی حاصل کر سکتے ہیں ایک ڈولپ کنٹری ہے ہمارے والا حساب نہیں نائی ایشن کنٹریز والا کہ جو بھی ایجوکیشن آپ کے پاس ہے ایون کہ میں نے دیکھا کہ جو میٹر کی ہوئے لوگ ہیں وہ بھی ٹیچرز ہیں انٹر کی ہوئے لوگ بھی ٹیچرز ہیں گریجیشن ماسٹر پی ایج دی کسی حد تک بہتر ہے تعلیم لیکن یوکے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اگر آپ کوالیفائیڈ ہیں آپ کی اچھی ایجوکیشن ہے کوالیفکیشن ہے تو آپ ٹیچ کر سکتے ہیں لوگوں کو یا بچوں کو پڑھا سکتے ہیں یوکے ٹیچنگ کے پروفیشن کو آغاز کرنے سے پہلے بازابطہ طور پر ایک لائسنس ایشو کرتا ہے جسے کہا جاتا ہے کوالیفائیڈ ٹیچر سٹیٹس یہ وہ سٹیٹس ہے جو حاصل کرنے کے بعد آپ یوکے کے کسی بھی ایسے تعلیمی ادارے میں جو کہ گورنمنٹ فنڈیڈ ہو آپ اس میں ٹیچنگ کر سکتے ہیں پیسے کما سکتے ہیں یہ تو ہوئی بات ان لوگوں کی جو کہ یوکے میں رہتے ہیں لیکن جو یوکے کے باہر سے ٹیچرز آئیں گے آخر وہ کیا کریں کہ ان کو کیو ٹی ایس مل سکے تو ان کے لیے موجود ہوتا ہے انٹرنیشنل کوالیفائیڈ ٹیچر سٹیٹس تو دوستو یہ سٹیٹس جو ہے آپ پاکستان میں رہ کے بھی حاصل کر سکتے ہیں انٹرسنگ علی یہ بہت ہی زبردہ چیز ہے کہ آپ کو یوکے جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ پاکستان میں رہ کے بھی آئی کیو ٹی ایس حاصل کر سکتے ہیں جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ یوکے کی کسی بھی سرکاری گورنمنٹ فنڈیٹ یونیورسٹی کالیج سکول ایلیمنٹری ایڈیوکیشن میں آپ تعلیم دے سکتے ہیں لیکن ہمیں کسنا پتا چلے گا کہ ہماری کوالیفیکیشن آئی کیو ٹی ایس حاصل کرنے کے اہل ہے تو جناب یہاں پر آکے آپ کی مدد کرے گا دیس پر دیس آپ کو ہم بتائیں گے کہ آپ اپنی کوالیفیکیشن کی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو یوکے قوانین کہ آپ پاکستان میں رہ کے یا بھارت سے آپ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ملک سے آپ کرنا چاہتے ہیں آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کی تعلیم آپ کا تجربہ اس قابل ہے کہ آپ یوکے میں تعلیم دے سکیں تو اس کے لیے دو قسم کی طریقہ دیس پر دیس آپ کو بتائے گا لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا ساتھ رہنا ہوگا کیونکہ اگلا پورشن بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اس میں آپ کو بتائے چلے گا کہ آپ نے آئی کی ٹو ایس حاصل کس طرح کرنا ہے اس کے کیا پراسیس ہے کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے کیا میرٹ ہے اس کے بعد آپ کی اگلی منزل یوکے کا فری ویزا اور دس ہزار پاؤنڈ ہے تو چلتے ہیں دیسٹاپ کے اوپر میرے ساتھ رہی گا ویڈیو سکپ نہیں کرنی اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنی ہے تو چلتے ہیں دیسٹاپ پر جی تو دوستہ بلکل آپ نے گائیڈنس انٹرنیشنل ری لوکیشن پیمنٹس پہ آنا ہے یہ پیج آپ کے سامنے اوپن ہے دسکرپٹن میں لنک دوں گا پہلی ویڈیو بھی لازمی دیکھئے کہ اس کا آئی بیٹن بھی دیر ہوتا کہ آپ کو سیکنس کا پتہ چل سکے یہاں پر جیسے ہی آپ آئیں گے انٹرنیشن میں آپ کو آلیڈی دے چکا ہوں لہٰذا وقت ضائع کیے بغیر آپ نے گیٹ انٹو ٹیچنگ پہنچنا ہے گیٹ انٹو ٹیچنگ جیسے یہ پیج اوپن ہوگا تو آپ کے سامنے بلکل یہ رائٹ سائیڈ میں ریلیٹیڈ کنٹنٹ آپ کے پاس موجود ہے یہ چیزیں میں اس لیے نہیں پاتھ رہا کیونکہ آلیڈی میں میں آپ کو پہلی ویڈیو بتا چکا ہوں جو نئے دوست آ رہے ہیں وہ لازمی پہلی ویڈیو دیکھیں آئی بٹن اوپر آ چکا ہے تو وہ فوری طور پر آئیں گے teach in England if you trained outside the UK یعنی کہ آپ کی تمام qualification آپ کی training as a teacher UK میں نہیں تو آپ کی کسی بھی ملک میں ہے تو آپ فوری طور پر اس پہ click کریں گے اس پہ click کرنے کے بعد مختلف details یہاں پر موجود ہیں کہ آپ ویلس سکارٹلینڈ Northern Ireland میں اگر آپ نے teaching کر رہی ہو تو وہاں پر جو non UK citizen ہیں وہ کسنا سے teach کرتے ہیں اور اس کے بعد بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں آخر UK میں کون سا subject پڑھانا ہے جو ہے وہ دیا جائے گا تو وہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں میں آپ کے رکھتا ہوں if you are already a qualified teacher you do not need to retain to teach in England however you will need to apply for English qualified teacher status یہ وہی میں نے آپ کو جو کہا تھا qualified teacher status یہ ان کے لیے جو کہ جن کی qualification UK کی ہے لیکن جو جن کی qualification Pakistan भारत या दिगर मालिक کی ہے ان کے لیے IQTS ہوگا یعنی کہ international qualified teacher status ہوگا یہ چیز لازمی پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے get an international relocation payment IRP worth 10,000 یہ چیزیں بھی یہاں پر موجود ہیں اس کو بھی لازمی پڑھیں تو جناب یہ آپ کے سامنے ہے apply for qualified teacher status تو یہ تو ان لوگوں کے لیے جو کہ already UK میں ہے ان کی education ساری UK میں ہے تو ان کے لیے QTS ہوگا لیکن ہم نے کیونکہ ہم باہر سے ہیں تو ہم IQTS جو ہے اس کو apply کریں گے آپ یہ باقی countries کا بھی دیکھ سکتے ہیں apply for QTS یہ ان کے لیے ہو گیا اب ہمارا یہ پڑھا ہے apply for international qualified teacher status اس کو apply جب کرنا جن لوگوں نے ہے ان کے لیے requirement کیا ہوں گی پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ آخر وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ اس کو apply کریں گے why I choose IQTS IQTS is offered by world class english teacher training providers working with schools in countries around the world along side online tutorials and lectures you will spend a minimum of 120 days gaining practical experience in a school in your region and get in person support from a trained mentor اگر آپ نے IQTS حاصل کر رہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ training لے اور اس کے باد IQTS آپ کو ملے گا اب اس کے entry requirement آپ سمجھے اس کے بعد جو اگلا آپ کو تاکہ آپ for teaching children at 3 to 11 اور اسی طرح science qualification of the same standard as grade 4 ہونا آپ کے پاس ضروری ہے excellent written in verbal english ایک تو یہ ہو گیا دوسرا یہ آپ کے پاس آئیلس ہونے ضروری ہے جس کے بہن 6.54 the equivalent score in another english language testing system یا کسی اور آپ نے اگر کیا ہو ہے تو اس کے لئے ضروری ہے اب لوگ یہ سوچ رہوں گے کہ ہمارے پاس GCSE نہیں ہے ہماری qualification کام ہے اب وہ کریں گا دوستو دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کو ایمیل ایڈریس اپنی dot UK یہ وہ ایمیل ایڈریس ہے جہاں پر آپ اپنی تمام کیوریس بیچ کے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو IQ2S مل سکتے یعنی کہ آپ کی qualification آپ کی جو experience ہے وہ standard کا ہے کہ آپ UK میں educate کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھنے چاہتے ہیں اپنی qualification experience کو direct IQ2S جو ہے آپ کا status ہے اس کے لئے اپلائی کرنا ہے بلکہ آپ نے کرنا یہ کہ اپنی تمام qualification کو چیک کرنے کے لیے ایک پورا set up ہے UK کا جو کہ officially چلتا ہے اس کا نام ہے UK ENIC The National Information Center for Global Qualification and Skills وہ تمام لوگ جو کہ اپنی UK standard کی ہے یا نہیں ان کے لیے UK ENIC بہت زبردست چیز ہے تو آپ کریں گے کیا اس پہ کریں گے کلک اور جب آپ یاد رکھیں جب آپ یہ process کریں گے تو آپ کو نا IELTS کی ضرورت ہے نہ GCSE کی بیسی کے لیے یہ آپ کو statement of comparability دے گا کہ آپ کی جو qualification ہے جو آپ کا experience ہے کیا وہ اس قابل ہے کہ UK میں اس کو استعمال کیا جائے سکتے آپ کو جاب سہولت کے لیے create an account میں اپنا mister کریں first name دیں sir name دیں اسی طرح email address آپ دونوں ایک دینے جو آپ personal ہو اور اس کو confirm کرنا ہے اسی طرح اسی طرح date of birth آپ کی پاکستان ہے جس بھی آپ کی status ہے اس کو آپ کریں گے does a qualification holder have refugee status اس کو میں نے no کیا تھا آپ بھی no کریں گے purpose of inquiry جو ہے وہ آپ کی مختلف ہوتی ہے جیسا کہ ہمیں جو basic لیے میں چاہیے ہے کہ ہم نے اپنی جو qualification ہے اس کو چیک کرنا ہے تاکہ ہم UK میں جو IT 2S ہے اس کو حاصل کر سکے تو ہم کریں گے اس طرح کہ employment job application کے لیے ہم کریں گے اس طرح جب آپ نے یہ کر دیا feel of interest آپ کی کی کرتا ہوں کہ basically مجھے وہ email کس طرح آئی ہے تو جناب یہ ECC TIS registration یہ میرے پاس آئی ہے اس کو میں کلک کرتا login ہونے کے بعد تمام چیزیں جو آپ کے سامنے آ جائیں گی آپ نے اپنی جو qualification ہے وہ تمام documents ready رکھنے ہیں جو بھی لوگ یہ کریں گے یاد رکھیں جو اس کے میں نے دیکھ لیا آپ کے سامنے جو order date وہ یہاں پر موجود ہے continue your application آپ کی جتنی qualification documents ریپورٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے 49 پاؤٹ جو ان کی فیس ہے لیکن آپ لوگ بھی depend کرتا ہے کیا آپ اس کو کس طرح سے استعمال کرتے بہت ہی چیز ہے کیونکہ اس کا certificate آپ کو ملتا ہے اس کے بعد آپ qualify کر جاتے ہیں UK میں کسی بھی سکول میں آپ تعلیم دینے کے تو سکرین بھی مزید باتیں وہاں پر کرتے دوستو یہ وہ طریقے ہیں جس سے آپ پتہ چال سکتے گھر بیٹے کیونکہ بہت سے لوگوں کے ریفرنس ہوں گے برطانیہ میں لیکن بہت سے لوگوں کے ریفرنس نہیں ہوتے ان کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہونا ضروری ہے ای لیکن پھر بھی اگر آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو کمنٹ کریں مجھے ای میل کریں مجھے کوسٹن کریں تاکہ میں نیکس ویڈیو جو بناؤں گا وہ اس سے بھی انٹرس ہوگی جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے IQTS حاصل کرنے کے بعد کس طرح سے اس پروگرام کے لیے اپلائی کرنا ہے وہ بھی آن لائن گھر بیٹے دوستو مجھے امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے بڑی ہیلپ فل ثابت ہوگی آپ سے گزارش ہے ویڈیو فوٹیجز بنانے کے لیے میری ٹیم بلال پرڈکشن پر ضرور رابطہ کریں اپنے پروڈیکٹ یا اپنی پروڈیکٹ کی سوشل میڈیا پر مارکیٹنگ کرنے بھی بلال پروڈکشن ایکسپرٹ ہے امیگریشن ویزا اور دیگر مسائل کے حل کے لیے دیکھتے رہیے دیس پردیس عمران اسکر کے ساتھ